مہیلاؤں کے نپل چھوٹے دبے یا اندر کی طرف ہو یا پھر باہر سے بہت زیادہ بڑے ہو تو اس کے لئے کریں آپ تین اپائے کیونکہ مہیلاؤں کے اگر نپل بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے یا پھر اندر کی طرف دبے ہوئے ہوں گے تو بیبی کو دودھ پینے میں یعنی سک کرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی اگر اتنے بڑے ہوں گے اور ہارڈ ہوں گے تو بیبی کا جو موہ ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ جو ہے موہ سے اس کو اچھے سے جو ہے سک نہیں کر پائے گا نہ ہی دودھ پی پائے گا تو ان کو آپ کیسے سوفٹ اور سمودھ بنا سکتے ہو اور یہ جو اندر کی طرف دبے ہوئے نپل ہے ان کو آپ کیسے باہر نکال سکتے ہو ساتھ کی ساتھ اگر آپ کی breast کی پروپر شیپ نہیں ہے یا آپ کی breast بڑے نہیں ہے یہ اوپری پرت جو ہے آپ کی اوپر کی طرف نہیں ہے یہ بالکل ہی اندر کے طرف ہے تو اس کے لئے میں آپ کو اوپائی بتا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے تل کا تل تل کے تل کو آپ نے لینا ہے اور اس کو جو ہے اپنی breast پر اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے یاد رہے آپ نے جو اس والے ایریے پر تیل کو نہیں لگانا ہے یہ بریسٹ پر لگانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے گولائی میں یعنی آپ نے بریسٹ کی اس طریقے سے آپ نے مساج کرنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی بریسٹ کو ایک پروپر شیپ ملے گی ساتھ کی ساتھ آپ کی جو گولائی ہے بریسٹ کی جو ہے وہ بلکل گول ہو جائے گے کئی مہیلاؤں کی شیپ بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے ایسا آپ نے ایک منٹ کے لیے کرنا ہے اس کے بعد یہ جو اوپری پرت ہے یعنی باہر کی پرت ہے کئی لڑکیوں کی باہر کی پرت اچھے سے نہیں آئی ہوتی بلکل اندر کی طرف دبی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے باہر لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے ایک کو رائٹ سائیڈ رکھو ایک کو لیفٹ سائیڈ رکھو اور اس طریقے سے ان کو اوپر کی سائیڈ آپ نے جو ہے کھیچنا ہے اس سے بھی کیا ہوگا یہ بلکل سمودھ ہو جائیں گے اور یہ باہری پرت ہے جو آپ کی اوپر کی طرف نکلائے گی اور آپ کی جو شیپ ہے آپ کی بریس کی شیپ بھی اچھے ہو جائے گی ایسا بھی آپ نے جو ہے ایک منٹ کے لیے کرنا ہے اب اس کے بعد مان لیجیے یہ آپ کے نپل ہے یہ آپ کے نپل کئی تو بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے نپل تو یہ آپ کی اس سے سوفٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ کئی کیوں کیا ہوتی ہے نپل بلکل اندر کی طرف ہوتی ہے اور بیبی کو اس سے دودھ پینے میں یا ستن پان کرنے میں سمسیا ہوتی ہے یا بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو بیبی کا جو ہے اچھے سے جو ہے وہ اس کو سکت نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایک اپائے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ لینا ہے ایک انجیکشن جو آپ کے آس پاس کے میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے یہ آپ انجیکشن لیں گے اس میں سے آپ نے جو اوپر سوئے اس کو نکال دینا ہے اور چکو کی مدد سے آپ نے جو ہے اس کا یہ والا جو حصہ ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کو آپ جو ہے الگ سے کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد اب یہ پیچھے کی جو ہے اس کو آپ نکال لیں اور جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہے سوئے کو آگے کی طرف سے یہاں آپ اس کو اس طریقے سے اندر کی طرف یہ ایسے اس کو ڈال دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا ساتھ جو ہے آپ نے دوری پر ہی رکھنا ہے پھر یہ مان لیجے آپ کی یہ نپل ہے اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے نپل پہ اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو پریس کرنا ہے یعنی دونوں کو جوئنٹ کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے اوپر کی طرف آپ نے ایسے کھیچنا ہے جب آپ اس کو کھیچ ہوگے تو آپ کی ویکیوم پیدا ہوگے اور ویکیوم پیدا کیا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی جو نپل ہے وہ آپ کی اوپر کی طرف آ جائے گی پھر سے آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے واپس اسی سیم پوزیشن پہ لے آئے پر یاد رکھیں کہ یہ آپ کی نپل سے ٹچ نہیں ہونا چاہے پھر سے آپ جو ہے ایک ویکیم پیدا کریں یعنی اوپر کی طرف اٹھاو دیں اور پھر سے جو ہے آپ اس ہوا کو چھوڑ دیں ایسا آپ جو ہے دو منٹ کے لیے کیجئے اور اس کے بعد آپ جب بیبی کو دودھ پلائیں گے تو بیبی کو جو ہے دودھ پینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ایسا آپ صرف سات دن کے لیے کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی نپل سوفٹ بھی ہو گئی ہے اور اوپر سے آپ کی جو ہے نپل کا اوپر کی طرف اٹھاو بھی آگیا ہے اور آپ کے بیبی کو ستنپان کرنے میں بھی سمسیا نہیں ہو رہی ہے اب جن کو پہلا بیبی ہوا ہے اگر وہ ستنپان کرواتی ہے کیونکہ دن میں بیبی کئی بار دودھ پیتا ہے کیونکہ ان کا چھوٹا سا پیٹ ہوتا ہے وہ دودھ پییں گے تو اس کے بعد وہ پی کر دیتے ہیں شوشو کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ان کا پیٹ پھر کھالی ہو جاتا ہے تو مہیلاؤں کے جو یہ بریسٹ ہے یہاں پر ان کے درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کو درد ہوتا ہے ان کو ایچنگ بھی ہوتی ہے کئی بار تو ان کی جو نپل ہے یہ بھی لاغ پڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے دودھ بھی اچھے سے نہیں نکل پاتا ہے تو آپ اس کے لئے یہ جو گوبی کا پتہ لے اور گوبی کے پتے کو آپ اس طریقے سے اپنی بریسٹ پر لگا دیں اور اس کے بعد اوپر سے آپ جو بھی برا ڈالتی ہیں یا سینڈو ڈالتی ہیں کچھ بھی ڈالتی ہیں اس کو آپ ڈال کے رکھیں اس سے آپ کی بریسٹ کو بہت زیادہ ریلاکس ملے گا دھنیواد